موسیقی 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 تو وزیراعظم پاکستان نے چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے سود سے پاک قرض دینے کا بھی اعلان کیا ہے کامیاب پاکستان کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے چودہ سو عرب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے اس میں چودہ سو عرب روپے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے یہ ہم لے کے آ رہے ہیں چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں عمران خان نے کہا ہے کہ اگر دو سیاسی خاندان ملک کا لوٹا ہوا مال واپس لے آئیں تو کھانے پینے کی اشیاء ان کے قیمتیں آدھی کر دیں گے اس سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں میں آپ سے آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا اسے پر بات کرنے کے لیے ترجمان وزارت خزانہ مضمل اسلام پروگرام میں مجھے جوئن کر چکے ہیں خوش آمدید کہوں گی مضمل آپ کو وزیر آزم صاحب نے ریلیف پیکچ سے متعلق قوم سے خطاب میں پیٹرل کے قیمت میں مزید اضافے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے پھر مہنگائی کے حوالے سے بھی آج وزیر آزم صاحب بات کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے میں نے بات کر دیں گے اور جیسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مضمل ان سے بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیکٹون کے سینئے رانو ماہ وہ بھی پروگرام کر چکے ہیں تو اپوزیشن کے ایسا ریئیکٹ کر رہی ہے وزیر آزم کے آج کے اعلان کو آج کی بات کو یہ جاوید لطیف صاحب اس پر کمنٹ کریں گے سر وزیر آزم اسے تاریخی ریلیف کہہ رہے ہیں سر کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اس کتاب کو ان کے بیان کو سر دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ پانچ سو ارب روپیہ لوگوں کی جبوں سے ٹیکس لگا کر نکال لیں اور ایک سو بیس ارب کے پیکج کا اعلان کر دیں تو اس سے بڑا مزاق قوم سے اور کیا ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ریلیف پیکج کو ڈسکس کریں تو کیا پاکستان ہو یا دیگر ریاستے ہو وہاں کی حکومتیں عوام کے لیے ریلیف پیکج دیتی نہیں آئیں کیونکہ یہ نئی بات ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے تو سبسیڈی ختم کر کے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا آپ نے لنگر کھانے کھول دیئے آپ نے تو لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھل چکی ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا دال گھی اور آٹے پر سبسیڈی دینے سے آپ کی معیشت سنبھل جائے گی اور مجھے کو یہ بتائے کہ چھ ماہ کے لیے آپ یہ پیکج دے رہے ہیں تین چیزوں کا چھ ماہ کے بعد لوگ کیا کریں گے اور اس کے ساتھ آپ نوید دے رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے کیا ضروریات زندگی کی ہر چیز مہنگی نہیں ہوئے گی اور آج بھی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو باشن ایک طرف یہ دے رہے ہو کہ چند لوگوں کو اور وہ بھی بینظیر انکم سپورٹس پروگرام جو تھا جو آپ نے سر سوال اٹھائیں سوری ٹو انٹرپیو سر جو آپ نے سوال اٹھائیں عوامی سوالات اٹھائیں تو مزمیل اسلم صاحب ساتھ ہی موجود ہیں سر ان کا ریاکشن لے لیتے ہیں سر آپ نے سنیت لطیف صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں جو کچھ وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پیریٹ کے بعد بین کیا تو یہ سبسیڈی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو عوام کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تھا لیکن آپ سبسیڈی دے رہے ہیں سر جواب دیجئے لیکن جواب بلکل سادہ سا ہے وہ یہ ہے کہ پانچ فیصد سے جی ڈی پی گروت پڑھ رہی ہے کوپریٹ پروفیٹی بلیٹی انہوں نے آپ نے تقریب سنی اس نے انہوں نے بتایا ایگری کلچر جو ہے بم پر کراپس آ رہی ہیں اس کے علاوہ دو سو ساٹھ ارب ارپے احساس پروگرام میں جو پچھلے سال اس سال کا ہے اس کے علاوہ ایک سو دیس ارب ارپے ہے دیسری چیز یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون گئی تھی تو احساس پروگرام جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو سکتا تو ایک سو دو ارب میں چھوڑ کے گئی تھی یہ دو سو ساٹھ پلس ایک سو دیس ہے اور پیپلز پارٹی جب دو ازار تیرہ میں چھوڑ کے گئی تھی تو ستر ارب تھا رہا سوال یہ کہ یہ کیوں دے رہے ہیں اور عوام پیر پر کیوں نہیں کھڑی ہو رہی یہ ایک ولنریبل اور ایک ایڈیشنل سپورٹ ہے جس کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں مہنگائی ہے ہم اس کا پورا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہم آپ کو فیلحال اس میں ریلیو دینے کی کوشش کریں رہا سوال پیٹرول کی قیمت پر جو پانسو ارب عوام کی جیب سے نکالے ہیں پانسو ارب نکالے نہیں پانس ساڑھے چار سو ارب کا ایک سال سے حکومت میں اپنا ٹیکس چھوڑا ہے یہ جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی دو ہزار اٹھارہ میں سترہ فیصد سیز ٹیکس قانون اجازت دیتا ہے یہ پچاس فیصد لے رہے تھے اور پی ڈی ایل پیٹرولیم لیوی تیس روپے پر لیٹر لیتے تھے آج کی تاریخ میں اگر پہلی تاریخ کی بات کر رہا ہوں پہلی تاریخ کو تو اور ہونا تھا پانچ روپے ہم پیٹرولیم لیوی اور صرف چھ فیصد تھی رہے ٹیکس بھی نہیں لے رہے سارا ٹیکس چھوڑ دیا اس کے بعد ایک جسے کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہے تیس ریصد تین چیزوں پہ سبسیڈی دے دی کیونکہ لوگوں کا خرچ زیادہ ہوتا ہے آٹے پہ ڈال کے اور کھی پہ تاکہ اگلے چھے مہینے جو عالمی مہنگائی ہے اس میں حکومت بہت کچھ تو نہیں کر سکتی لیکن اپنی استطاعت کے حساب سے کر رہی ہے تو کل ملاکہ تین سو اصری عرب روپے انہوں نے پانچ سال میں نہیں دی ہوں گے جو اس صرف ایک سال میں حکومت دے رہی ہے جس کے وسائل آپ کو بھی پتائے بلکل ہی محدود ہیں اچھا یہ پیٹرل پرائس کے بڑھنے کی مزید بات کر رہے ہیں نا خان صاحب تو کتنا مزید اضافہ ہو سکتا ہے قیمتوں میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر پی ایم ایل این والا ٹیکس لگا دے نا آج تو آج کی تاریخ میں یہ ایک سو پچھتر روپے لٹر ہونے چاہیے پیٹرل تو اگر یہ پی ایم ایل این کی خدا نہ خاصا حکومت ہوتی تو یہ ایک سو پچھتر روپے سے کم نہ دے رہے ہوتے ابھی فیلال ہم ایک سو اٹس روپے میں دے رہے ہیں باقی جب بھی اعلان ہوگا تو پتہ لگ جائے گا پہلی تاریخ کو سمری تھی بڑھانے کی وزیر آزم نے نہیں پتہ رہی ہے ابھی کتنا بڑھانے جا رہے ہیں مزمل یہ تو بتا دیں یہ تو میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے یہ وزیر آزم آفس اور اگرہ کے بیچ کی کہانی ہے یہ جیسے اعلان ہوگا اچھا یہ گیس کا بوران گیس کا بوران بھی آ رہا ہے گھروں میں گیس لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوگا کیا قیمتیں اس کی بھی بڑھیں گی گیس کی تو قیمت کی بات ہی نہیں ہو رہی ابھی تو گیس کی قیمتوں کی بڑھانے کی بات کی ہے میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں پاکستان میں گیس کی قیمتیں جو گھروں میں ہمارے آتی ہیں گیس اس کی قیمتیں نہیں بڑھی پوری دنیا میں آج وزیر آزم نے بتایا کہ امریکہ میں ایک سو سولہ قریصت بڑھی ہے ابھی چند مہینے پہلے زمل گیس کا بوران آ رہا ہے شورٹیج ہوگی دیکھیں آنے تو دیں ابھی تو آپ کے گھر ہمارے گھر گیس آ رہی ہے آپ کیوں فکر کرنی ہیں اللہ خیر کریں گے اور پاکستان میں گیس کا بوران جب سے میں چھوٹا ستا میری پہلی گاڑی سی این جی کی تھی سی این جی سٹیشن ہر پیسرے دن بند ہو جاتا تھا تو حکومت اس بوران کو روکنے کے لیے پہلے سے کچھ کر نہیں رہی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بوران آجا پھر دیکھ لیں پھر کیا کریں گے نہیں نہیں دیکھیں ابھی آئی نہیں رہا تو ابھی جب آئے گا تو اس وقت آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں آرہے آرہے ابھی جولائی میں بھی لوگوں نے کہتا ہے گیس کا بوران آرہ ہے گیس کا بوران آرہ ہے اچھا مجھے بتائیں اب مجھے بتائیے حکومت اگلے چھے مہینے تک گی آٹا اور دال پر تیس تیس ویسے سبسیڈی دے گی عوام کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے سے تو یہ قیمتیں یوٹلٹری سٹورز کے لیے کم ہوگی صرف نہیں نہیں یہ ساتھ لاکھ جو ہیں سٹورز ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو بھی گلی محلوں میں آپ وہاں جائیں گے اس دکان میں جو ہے محدود پیمانے میں جو آپ اگر مہینے کا تین چار پانچ ہزار کا جو ہے سامان لیتے ہیں اس پہ جو ہے آپ کو ریایت ملے گی یہ سٹورز بنیں گے ابھی نہیں نہیں بنے ہوئے ہیں جیسے ان کو جو ہے یہ سہولت مل جائے گی وہ آپ کو دے دیں گے اور وہ ہم سے پیسے لے لیں سات لاکھ آپ سٹورز بتا رہے ہیں تو کراچی میں کتنے ہیں ایسے سٹورز چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو جیسے آپ ایزی پیسہ اور یہ کرتے ہیں چھوٹے کاریانے سٹورز سے کر لیتے ہیں ترودر سے کر لیتے ہیں یہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی ہر ایک کوئی یوٹیلیٹی سٹورز جانے کی ضرورت نہیں ہوگی کراچی میں کتنے 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 سٹورز ہیں اور میکانیزم اس کا فائنل ابھی ہوا نہیں ہے میڈم سات لاکھ میں نے آپ کو بتا دی اب میرے پاس جوگریفی نہیں ہے میں سی لیے جانے چاہی تھی کہ اوورال ہم ہر بندہ بسیکلی جانا چاہ رہا ہے کہ اگر ایک دکان کے اوپر مکمل قیمت پر مل رہی ہے دوسرے جگہ سبسیڈی مل رہی ہے تو وہ تو فوراں جائے گا سبسیڈی پر جائے اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی یہ دو لاکھ دو کروڑ سیملیز ہوں گی جن کو بقاعدہ انفارم کر دیا جائے گا کہ آپ کو جو ہے یہ آپ اس کے سہولت کے حددار ہیں اور آپ کہیں سے بھی جا کے لے لیں یہ احساس پروگرام ہے اس کے نیچے آئے گا یہ باقی تفصیلات مسانیہ نشتر کے دپارٹمنٹ ہیں اچھا یہ بتا دیجئے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی نو فیصد ہے ترکی میں انیس فیصد ہے اور ان کی کرنسی پینتیس فیصد انفیکٹ گری ہے لیکن بھارت اور بنگلی دیش بھی مضمل وہاں پر مہنگائی کتنی ہے یہ یہ بتا سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں پاکستان کا جو بینچ مارک مہنگائی کا انڈیکس ہے اسے کہتے ہیں کنزیومر پرائس ٹھیک ہے وہ کل ہی ڈیٹا آیا ہے اکتوبر کے مہنے میں نو اشاریہ دو فیصد ٹھیک ہے اور چار مہنے کی جو اس سال کے گزرے ہیں اس کی عصد نو فیصد ہے بھارت میں جو ہے ان کا جو بینچ مارک انڈیکس ہے وہ ہے وپ آئی وہ جو ہے پچھلے چھے مہنے سے دس فیصد سے اوپر ہے ایک انڈیکس ان کا ہے سی پی آئی جو جس کو فالو نہیں کیا جاتا لیکن بار بار ہمارے میڈیا میں وہ دکھائی جاتا ہے وہ بھی لیکن پانچ فیصد سے اوپر ہے ٹھیک ہے تو ایسا کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہے ساتھ ساتھ اب یہ بتائیں کہ اگر بھارت میں مہنگائی نہیں ہے تو بھارت میں بائیس فیصد کیوں بے روح وہ ہے گربت کی لکیر کے نیچے لوگ ہے اور پاکستان میں صرف چار اشاریہ آٹھ سیست کیوں یہ وائلڈ بینک کا بھی ڈیٹا ہے بھی ایک ہفتے پہلے گا صحیح اچھا میں آپ کی موجودگی کا مضمل فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہوں یہ جو سینٹ کے قائمہ کمیٹی بڑھا ہے خزانے کے اجلاس میں آج جنکشاف ہوا ہے اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں میں چاہ رہی ہوں ناظرین نیب نے ملزمان سے ریکاور کیے گئے آٹھ سو پندرہ ارب روپے قومی خزانے میں جمع ہی نہیں کروا ہے نیب نے اپنے قیام سے اب تک آٹھ سو اکیس ارب روپے ریکاور کیے ہیں خزانے میں صرف ساڑھے چھے ارب جمع ہوا ہے باقی رقم کہاں چلی گئی سینٹ کمیٹی برائے خزانہ نے نیب سے وضاحت طلب کیے آڈیٹر جنرل کو بھی بلائے چیئرمن کمیٹی سینٹر طلح محمود نے کہا ہے کہ آٹھ سو پندرہ ارب کہاں گئے اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں یہ بات میں آپ کو سنواؤں گی ضرور لیکن اس سے پہلے مضمل آپ کی نالج میں ہے یہ بات جب سے نیا پنایا تب سے اب تک صرف اور صرف چھے ارب خزانے میں آئے باقی باقی پیسے کہاں گئے وزارت خزانہ میں نہیں آئے کیرن آپ بھول رہی ہیں میں ترجمان وزیر خزانہ ہوں یہ جو ہے ایک الگ چپٹر ہے اس کی رقم کا مجھے اندازہ ہے کہ آٹھ سو کی ہیں انہوں نے چھے سو آئے ہیں یہ نہ میری نالج میں ہیں اور نہ یہ اگر میں بھی آپ کی طرح سن لیتا تو میں اس کا پھر بھی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میرے یہ میں نے آپ سے پوچھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وزارت خزانہ نہیں تو قائمہ کمیٹی میں یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے تو اسی لئے میں نے آپ سے پوچھا کہ غیباً آپ کی نالج میں ہوگا میری بلکل نالج میں نہیں ہے ذرا سا بھی ہوتا تو میں آپ کو ضرور اس پر بولتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے میں شرماتانیو کی بات کرتے ہوئے یہ میری بلکل نالج میں نہیں ہے دونوں چیزیں نہیں ہیں صحیح بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پرگرام میں آپ تھے جاوید لطیف صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جاوید صاحب پہلے ذرا وزیراعظم صاحب کے کیونکہ ہم بیان پر سٹیٹمنٹ پر بات کر رہے تھے آج کے خطاب پہ تو آپ کو کچھ تشفی ہوئی ہے سر جو بات مضمل اسلم صاحب کر کے گئے ہیں میری بات تو چھوڑیں پاکستان کا کوئی بچہ کوئی بزرگ کوئی بہن کوئی بیٹی اس بات پر مطمن ہوتی ہو تو میں بھی مطمن ہونے کے لئے تیار ہوں مجھے یہ بتائے کوئی کہ پیٹرول گیس بجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں تو اس سے ضروریات زندگی کی ہر چیز بڑھے گی نہیں یا کم ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے آج جو انانسمنٹ کی پرائیم نیسٹر نے کیا یہ تو بات کہ جی ہم کسان کو پانچ لاکھ روپیہ بلا سود کرزہ دے رہے ہیں تاجر کو پانچ لاکھ روپیہ دے رہے ہیں بلا سود بھائی بات یہ ہے کہ آج پانچ لاکھ کی ویلیو کیا ہے پہلی بات یہ ہے اور جب پچھلی حکومتیں تھیں اس وہ حکومتیں کیا کسان کو گرین ٹریکٹر سکیم نہیں دیتی تھی بلا سود کرزے نہیں دیتی تھی کیا اس وقت ییلو سکیم جو تھی وہ انٹرڈوز نہیں کروائی گئی تھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور وہ اس کی مالیت اس وقت کیا تھی اور آج آپ جب ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ ڈیٹھ دو لاکھ تک پہنچ گیا ہے اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو بلا سود پانچ لاکھ روپیہ دے رہے ہیں لوگوں کی راست ختم کر دی آپ نے ساڑھے تین سالوں میں تباہی کر کے رکھ دی لوگوں کے پاس آج کوئی دکاندار بیس پچیس لاکھ سے اپنا کاروبار کر سکتا تھا تو ساڑھے تین سالوں میں اس کے پاس جو ہے وہ پانچ لاکھ نہیں رہ گیا اپنی اصل ذر وہ کھا گیا ہے تو آپ اس کو رلیف پیکج کے نام پہ مزاک کر رہے ہو اس سے اور چوتھی بات یہ ہے کرن اصل جو چیز ہے مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ یہ چھ ماہ جو ہیں بقول ان کے کہ ایک کروڑ لوگوں کو اس سے رلیف ملے گا جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے یہ اس ایک لاکھ دو لاکھ کو بھی مل جائے تو وہ بھی بڑی غریمت ہے مگر اگر ایک دو لاکھ چھوڑ دیں میں ایک کروڑ کو ہی مان لوں تو کرن مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس نے گھی آٹھا دال کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ضروریات زندگی میں اس کی ہیں یا نہیں ہیں کیا پاکستان کے اندر وہ اپنے بچوں کو روزگار کے لیے کھڑا کرنا چاہتا ہے یا نہیں اس کے پاس سے بھی آئے گی جو آپ کھا چکے ہو تین ساڑھے تین سالوں میں اور پھر نئے ٹیکسز لگا رہے ہو آپ نئے ٹیکسز ایک طرف لگا رہے ہو ایک آہ دو اور دوسرے آسے اس کی سانسیں بھی کھین چلو سر ایک بات آپ نے ویسے اور بھی سنی ہوگی زرداری اور نواز شریف اگر وہ اپنی دولت واپس لے آئیں تو وہ کھانے پینے کی جو قیمتیں وہ عادی کر دیں گے یہ کھان صاحب کہہ رہے ہیں یہ چورو نہ بکنے والا نہیں ہے یہ باتیں یہ بہت سنی لوگوں نے بہت اعتصاب کا نام سنا کرپشن یہ تو کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر اربوں روپے کی سلانہ کرپشن ہوتی ہے اگر وہی روک لی جائے تو پاکستان کا کرزہ اتر جاتا ہے تو بھئی آج ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں کس نے روکا ہے آپ کو کہ کرپشن نہ روک سکو آپ نے تو بڑھائی ہے پاکستان کے اندر کرپشن آپ کہتے تھے کرزے نہیں لیں گے کرزے آپ نے بڑھا دیئے آپ مہنگائی کو کنٹرول کرنے آئے تھے آپ نے مہنگائی بڑھا دی آپ اپنے لوگوں کی جو ای ٹی ایم تھے آپ کے جو آپ پر انویسمنٹ کرتے تھے بھلکہ اب میں تو کوٹ کروں گا وہ شبر زیدی جو تھے ان کے ایپ بی آر کے جو انہوں نے چیئر میں لگائے تھے ان کی سٹیٹمنٹ سنیں کال پرسوں میں وہ جو بات کر رہے تھے کہ مافیاز پر بقول ان کے کہ جب میں نے ہاتھ ڈالا تو جو مجھے آگے سے سننا پڑا اور جو میرے ساتھ ہوا اس حکومت نے کروایا میں ایک سوال سر شوٹلی آپ سے نیپ کی حوالے سے بھی کرنا چاہ رہے ہوں یہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں رپورٹ آئی ہے سر آپ کا بھی تو دور گزرا نا تو یہ تو جب اس کے قیام سے لے کر اب تک خزانہ میں کچھ پیسے ہی نہیں آئے جو کچھ ریکاور ہوا ہے آپ کے علمے ہیں وہ کہاں گئے پیسے چھے عرب آئے ہیں سر صرف یہ فرشتوں کی یہ جو فرشتوں کا دور آیا ہے نا آپ بڑے بڑے سکینڈل دیکھیں گے آپ ان فرشتوں کے دور میں ستر سالوں میں کسی نے اس انداز میں کرپشن نہیں کی ہوگی جتنا لوٹ کے یہ ساڑھے تین سالوں میں لے گئے ہیں اور یہ آج پاکستانی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو رلیف پیکج دے رہے ہیں پاکستانی قوم اس بات پر جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے وہ مرے جا رہی ہے کہ ہمارے ملک کا بنے گا کیا جس ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ دس کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے سر یہ آپ نے تجزیہ ساڑھے تین سال کا کر دیا ہے جاوید صاحب میں تو آپ سے اوورال پوچھ رہی ہوں یہ جب سے نیب کا قیام ہوا ہے جو یہ سمری آئی ہے سامنے جو یہ انکشافات ہوئے ہیں جب سے نیب کا قیام ہوا ہے آٹھ سو اکیس ارب ریکاور کی ہیں لیکن صرف اور صرف چھے ارب خزانہ میں آئے ہیں سر تو وہ بقیہ ماندہ رقم کہا گئی میں پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ آٹھ سو پندرہ ارب کا فگر دیا کس نے پہلی بات یہ ہے اور کس شیپ میں انہوں نے ریکاور کیا اور تیسری بات ان سے پوچھنے والی یہ ہے کہ بھائی آپ کون ہیں جو آپ لوگوں کا بقول نیب کے ترجمانوں کے ترجمان تو ہم وقت کی حکومت کے لوگ ہیں نا وہ تو کم بولتے ہیں یہ زیادہ بولتے ہیں تو یہ جو ریکاور کیا ہے یہ بنی گالا گیا ہے یا کسی اور گیا گا چلا گیا ہے یا پاکستان کا کوئی نیا بینک بن گیا ہے جس میں یہ پیسے جمع ہوتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد لوگوں کو نظر آئیں گے کم بتائے تو صحیح نا آپ کسی قسم کا حساب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آپ بتائیں نا جو آپ نے کرونا کے لیے بارہ سو ارب کا پیکج دیا تھا اس کا کیا بنا ہے آپ ایک سو بیس ارب کی لوگوں کو بحشن دے رہے ہیں آج بارہ سو ارب روپے کا بھی پیکج جو آیا تھا اس کا آپ حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ آٹھ سو پندرہ ارب کی بات کر رہے ہیں یہ سارے بھی لے ہوئے ہیں صحیح ویسے سر میں آپ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے دور میں کتنا ہوا ہے اگر وہ آپ مجھے بتا سکتے بہرحال آپ میرے ساتھی موجود ہیں سر میں ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں ناصرین کو دے دوں ناصرین صاف چھپتے بھی نہیں ہیں سامنے آتے بھی نہیں ہیں حکومات کل ادم تنظیم کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو سامنے نہیں لہ رہی ہے لیکن اسٹریلنگ کمیٹی کے سربراہ نے بتایا ہے کہ کل ادم تی ایل پی کو قومی دھارے میں خوش آمدید کہا جائے گا اس بات سے مفتی منیب الرحمان کے دعوے کو تقویت ملتی ہے کہ بہت جلد کل ادم تی ایل پی پھر سے تحریک لبیک ہونے جا رہی ہے اور پنجاب کی سیاست پر یقیناً اہم رول ادا کرے گی سنیے ذرا فعلی معمد خان کال ادم تی ایل پی کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں سینیٹر احجاز چودری انہیں الیکشن کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں لیکن فواد چودری اب بھی کہہ رہے ہیں کہ تی ایل پی کے ساتھ اتحاد سے بلالاقوامی تنہائی میں چلے جائیں گے کمال کی بات ہے اسٹریلنگ کمیٹی کے سربراہ علی معمد خان نے بھارت سے تی ایل پی کی فنڈنگ کے الزامات کو بھی مسترد کر دیا ہے سنیے ذرا دوسری طرف لہور ہائی کورٹ میں ساد رزوی کے رہائی سے متعلق دائر درخواست پر سمات ہوئی تو چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ نے ساد رزوی کے وکیل سے کہا کہ آپ اپنی درخواست کے قابل سمات ہونے پر دلائل دیں جس پر ساد رزوی کے وکیل نے وقت مانگ لیا اور کہا کہ حکومت کے ساتھ کچھ پیشرفت ہو رہی ہے اس پر سرکاری وکیل کا موقف لینا ہوگا قانونی پیچیدگیاں ہیں دلائل کے لیے مولت دی جائے جس پر عدالت نے ساد رزوی کے وکیل کو تیاری کے لیے کل تک کی مولت دے دیئے ہیں اب اس معاملے سے تاثر ملتا ہے کہ حکومت ساد رزوی کی رہائی کے معاملے کو ایک سے دو دن میں نپٹا دے گی سر جاویل لطیف صاحب سپیکر صاحب نے مسلمی قنون سے بھی سر کمیٹی بنانے کے لیے نام مانگے ہیں تو آپ لوگ کی طرف سے دیے گئے ہیں سر کوئی نام سفیر کے معاملے پر سر لیکن کرم میں میرا سوال یہ نہیں ہے میں تو آپ سے یہ سوال کرتا ہوں جہاں تک الیکشن میں حصہ لینے کا تعلق ہے ہر پاکستانی کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق حاصل ہونا چاہیے اسی طرح اگر آپ ٹی ایل پی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو یقیناً یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا الیکشن لڑے مگر جب آپ ان پر پبندی لگاتے ہیں تو کس کیا جواز ہے آپ کے پاس پبندی لگانے کا اور آج آپ جب پبندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو کیوں آپ کون کو اعتماد میں نہیں لیتے کہ کس وجہ سے آپ نے پبندی لگائی اور کس وجہ سے آج وہ بے وطن بن گئے کل تک جو آپ جن کو پاکستان کا غدار کہتے تھے انڈین نواز کہتے تھے میرا سوال یہ ہے اور میں یقین رکھتا ہوں اس بات کہ جو تحریک لبی کی لیڈرشپ ہے لوگ یقیناً ان سے سوال کریں گے کہ آپ جن مطالبات کے لیے اعتجاج کے لیے نکلے تھے ان پر آپ کبھی بھی کمپرمائز نہیں کریں گے یہ میں بھی ایک کلمہ گو ہوں میں بھی اور آپ بھی سب یہ توقع رکھتے ہیں کہ بات ہی ایسی تھی اس پر کوئی بھی کلمہ گو جو ہے وہ کمپرمائز کر ہی نہیں سکتا تو پھر آج قوم کو اعتماد میں لے تحریک لبی کی لیڈرشپ میڈیا پہ آ کر بتائے کہ ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں اور اگر مان لیے گئے ہیں تو ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اگر ان مطالبات سے بقول حکومت وقت کے کہ وہ اگر پیچھے اٹھتے ہیں تو یہ نامناسب ہے کہ لوگوں کے جو جذبات سے کھیلنا خون ریزی دونوں سائیڈوں سے ہوئی ہے ہمارے لوگ کے پاکستانی تھے کہ وہ پیچھے نہیں اٹھے ہیں سر تب ہی تو انہوں نے کمیٹی کو ریکمینٹ کر دیا اس لئے تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے نام دیئے گئے ہیں سر کمیٹی میں بیٹھیں گے حصہ بنیں گے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر خون ریزی سے بچانے کے لیے ہم جو رول جہاں رول ادا کر سکے ہم ضرور کریں گے مگر ابھی تک حکومت وقت نے کوئی رابطہ نہیں کیا سرحی آپ کہہ رہے ہیں رابطہ نہیں کیا لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ جائیں گے بیٹھیں گے کمیٹی کا حصہ بنیں گے بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے اگلے سیگمنٹ کے جانے بڑھیں ہوں ناسٹوین اور آپ بات کرنے جا رہے ہیں یقیتا اب نہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاکستان میں کھیلنا نہیں بلکہ پاکستان سے کھیلنا خطردہ ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ناقابل شکست ٹیم پاکستان نو سال بعد سمی فائنل میں پہنچی ہے اس ٹورنمنٹ کی وہ پہلی ٹیم جو سمی فائنل میں پہنچ کر ایک بار پھر ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ون بیٹسمن بن گئے ہیں پہلے بھارت پھر نیوزلینڈ کو لا جواب کیا اس کے بعد افغانستان اور اب نمیبیا کو بھی جس طرح سے شکست دیا ہے بھارتی سابق خکٹر ہیں سنجے منجری کر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجبور ہو گئے بلکہ یہ کہنے پر کہ پاکستانی ٹیم اس وقت اپنے تیز سرین ٹریک پر ہے ہمارے پر اوچے ہیں لیکن قدم زمین سے اکھڑتے نہیں ہیں ہم جیت کر اکڑتے نہیں ہیں کامیابی پر بگڑتے نہیں ہیں مخالفین سے بھڑتے نہیں ہیں سراپا اجزو انکسار ہیں ٹیم پاکستان نمیبیا جیسی نومالو ٹیم کالیفائے کر کے آئی یہاں پر پہنچی پاکستان کے لئے ترنے والا تھی ہم جیتے ہیں لیکن اپنے جشن میں انہیں بھولے نہیں ڈریسنگ روم میں گئے ہمارے کھلاری ان کو جاندار مقابلے کے بعد شاندار خراج تحسین پیش کیا مرزا اقبال بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پرگرام میں اس وقت اگر مگر کی سیچویشن میں بہرحال ایک ٹیم جن کے نہ پاؤں زمین پر ٹکتے ہیں تھے اور نہ ان کا غرور کبھی ختم ہوتا تھا وہ بھی چاری اگر مگر کی سیچویشن میں ہے مرزا اقبال بیگ صاحب سر کانگریجلیشن پاکستان تو پہنچ گیا ہے سیمی فائنل میں باقی تین ٹیمیں سر کونسی ہو سکتی ہیں بھارت کس صورت میں سیمی فائنل میں سیمی فائنل کے لیے آ سکے گا بہت بہت شکریہ کرن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھارت جو اس کے لیے دو اور ڈائے سیچویشن ہے اس پر کا افغانستان کے وہ مدد مقابل ہے ابودابی کے شیخ زہد سٹیڈیم میں اور آج بھارت کی جو باڈی لینگویج ہے لگتا ہے کہ جو لان تان ہوئی ہے بھارتی کرنے کے ٹیم پر اس لان تان نے بڑا اثر دکھایا ہے اور آج باڈی لینگویج بڑی ڈیفرنٹ ہے آج جو روحیت شرما اور ان کے ساتھ ایننگز اوپن کرنے کے لیے آئے ہیں کئیل راہول تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی ٹیم اب اس کے لیے تو یا تو اسے سیمی فائنل میں پہنچنا ہے یا اسے ممبئی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچنا ہے تو آج اس کی باڈی لینگویج ڈیفرنٹ ہے اگر مگر ہے نیوزیلنڈ کی ٹیم جو ہے آج اس نے سکوٹلینڈ کو ہرا دیا اس کے پوائنٹس کی تعداد چھے ہو گئی ہے تو اب بھارت کے لیے اور نیوزیلنڈ کے لیے مقابلہ ہوگا کہ کون ان میں سے اور افغانستان اگر آج کا میچ جیتا ہے تو افغانستان بھی ریس میں ہوگا ورنہ پھر بھارت اگر آج کا میچ جیتا ہے تو نیوزیلنڈ اور افغانستان میں سے کوئی ایک ٹیم سیمی فائنل کے لیے پہنچے گی پاکستان کے ساتھ اچھا صرف پاکستان اس سے پہلے دوہزار ساتھ دوہزار نو دس دوہزار بارہ کے چار سیمی فائنل کھیل چکا ہے لیکن ورلڈ کپ صرف دوہزار نو میں جیت سکا ہے آپ کے خیال میں اس وقت کتنے چانسز ہیں ورلڈ کپ جیتنے کے انگلینڈ کو پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیوں سمجھا جا رہا ہے سر بلکل آپ نے صحیح کہا کرن جب بھی کوئی ٹیم کرکٹ کی یہ اسطلح ہے کہ جب بھی کوئی کرکٹ ٹیم پیک پر جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا برا دن ضرور آتا ہے اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا برا دن سیمی فائنل میں آئے یا فائنل میں آئے ہماری ٹیم نے ایک پیک جو ہے وہ گین کر لی ہے اور جس طریقے سے بابر آزم اور رزوان لے کر چل رہے ہیں کہ دو سینچری پارٹنشپ اب تک کر چکے ہیں بابر آزم اور رزوان چار میچوں میں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہے کہ ہماری بیٹنگ بڑی زبدست ہو رہی ہے بس انگلینڈ جو ہے وہ ہم سے ٹکرائے گا مجھے جو امید ہے کبھی امید ہے فائنل میں ٹکرائے گا پہلے پاکستان سے دیکھتے ہیں کہ سیمی فائنل میں آسٹیلیا آتا ہے یا ساؤت ایفرکہ آتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک سیمی فائنل میں آئے گا اور پھر فائنل میں انگلینڈ اگر آتا ہے تو بڑا زبدست مقابلہ ہوگا کیونکہ ہماری ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم دو ٹیمیں بارہ میں سے ایسی ہیں جو اس ٹورنمنٹ میں اب تک ناقابل شکست ہیں ورنہ ہر ٹیم کوئی نہ کوئی میچ ضرور آ رہی ہے تو دعا کریں ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ پیٹ پر آنے کے بعد کہیں تنزلی کی طرف نہ جائیں اللہ کرے کہ یہ ٹورنمنٹ جیت کر واپس آئیں اور صرف پہلا نالہ محنت کا ریوارڈ دیتا ہے اور ہمیں ٹیم میں وہ محنت نظر آ رہی ہے بچائے آپ بیٹنگ سائٹ پر دیکھیں بولنگ سائٹ پر دیکھیں فیلڈنگ میں دیکھیں ٹیم محنت کر رہی ہے اور محنت کر کے یہ چار جو میچس پول میچس سے وہ جیتے ہیں بہرحال بہت بہت شکریہ جی مرزا اقبال بیک ساتھ موجود تھے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو افغانستان سے آئے ہیں شارو خان ان سے ملواؤں گی آپ کو پروگرام کے اس حصے میں ناظرین اب میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ جب افغانستان پر طالبان نے کنٹرول کیا تھا اس کے بعد آپ کو کابل ائرپورٹ کا وہ حجوم یاد ہوگا جہاز کی چھتوں پر سوار مسافر ملک سے باہر نکلنے کے خواہش مند بہت سے افراد رنوے پر کچلے گئے اس افراد تفریح میں ہزاروں افغان شہریوں نے اپنا جن میں بڑی تعداد جو تھی وہ شو بیز انڈسٹری سے وابستہ افراد کی تھی جو طالبان کے آنے کے بعد خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے انہی میں ایک اداکار فرہات خان بھی ہیں جنہیں افغانستان کا شاروخ خان کہا جاتا ہے کیونکہ اپنے کریئر کے آغاز میں بولی وڈ کے کنگ خان کا سٹائل اور گیٹ اپ انہوں نے کاپی کیا بے شمار فلمیں ڈرامیں ڈی وی شوز انہوں نے کیا یہ ورسٹائل فنکار اب پاکستان میں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں شو بیس پروفیشن کو چھوڑ کر درزی کا کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں آج پرگرام میں میرے مہمان ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں فرہات یہ بتائیے کہ افغانستان کا شاروخ خان کیوں کہا جاتا ہے آپ کو کتنی فلموں میں ڈراموں میں کام کیا آپ نے کب سے ایکٹنگ کر رہے ہیں میں شروعات تو ترکی سے کیا تھا ٹھیک ترکی استمبول پہ شو وغیرہ کرتا تھا یہ شاروخ خان کا ایکٹنگ کرتا تھا اس کا ڈائلوگ بولتا تھا تو وہاں سے جو ترکی کا ایک ڈریکٹر تھا اکتایا بے وہ ڈرامی وغیرہ بناتا تھا پھر اس نے دو ڈراموں پہ مجھے چانس دیا وہاں پہ کام کیا تو وہاں سے میں پہچان بنا دیا شاروخ خان لوک لیک شاروخ خان کا تو وہاں سے مجھے ڈبائی بے آفر آیا تو افغانستان سے آیا تین فلموں کا تو پھر میں افغانستان گیا دو فلم میں نے بنایا ریلیز ہوا تو ایک فلم تھا دہشتگرد وہ اس کا ڈریکٹر عرب تھا ڈبائی پہ تو شوٹ ہوا کابل میں شوٹ ہوا جرمنی میں ترکی میں تو یہ فلم تقریباً ستر فساد بن گیا تھا پھر آلت خراب ہو گیا آفغانستان کا تو آلت خراب ہونے کے وجہ سے جو آرتیس ہے نا اس کو ابھی تو جینی نہیں دی رہے تو اس کو ابھی بھی جو آرتیس پسا ہوئے آفغانستان میں ان لوگ کو معلوم نہیں ہے کہاں ہیں کہاں نہیں ہے کیونکہ گھروں پہ چپاں ہیں تو اس لئے ہم وہاں سے بھاگ کیایا وہ فلم نہیں رہ گیا ترکی سے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا دبائی میں شوٹ کیا آفغانستان میں شوٹ کیا پھر آلت خراب ہو گئے تو فرہاد اب تالیبان کی یہ کنٹرول سے پہلے آپ کی کتنی فلم سے ریلیز ہو چکی ہیں اور ابھی کتنی باقی ہیں جن پر بڑا بجٹ لگا ہوا ہوگا جو بڑا بجٹ لگ گیا تھا دشدگرد میں تقریباً اس پر زیادہ تقریباً دس کروڑ سے بھی زیادہ زیادہ اس پر لگ گیا تھا وہ ستر فیصد بن چکا تھا پھر یہ بیچ میں اٹک گیا بہت سارا اندستان میں ایوارڈ لیا لنڈن بھی ایوارڈ لیا جرمنی میں فرانس ایسا یورپ کنٹری نہیں تھا جو اس نے ایوارڈ نہیں لیا ہوگا کتنے لوگ ہیں اس وقت جو ابھی شو بیز انڈسٹری کے کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو ابھی پھسے ہوئے نکلنا چاہتے ہیں تقریباً تیس فیصد لوگ ہیں تیس فیصد باقی ستر فیصد نکل چکے ہیں نکل چکے ایک پانچ فیصد لوگ وہاں پر شہید ہو چکا ہے پانچ فیصد لوگ کتنی خواتین تقریباً اس سے زیاتر خواتین تھا زیاتر خواتین تھا زیاتر خواتین تھا بھی جو یلدہ احساس ہے وہ ایک فلم بنایا تھا وہ انٹرنیشنل ہالووٹ میں گیا اس کا فلم وہ بھی مہینے میں بہت سارا پیسے کھماتا تھا یقین مانو آج کل اس کا گھر پہ انہاچ نہیں کھانے کے لئے کہہ رہے ہیں وہ جو پانچ فیصد لوگ ہیں اب پانچ فیصد لوگ ہیں یعنی کہ کمسکر کتنی بڑی تعداد خواتین کی ہوگی جو شہید کی جا چکی ہیں تقریباً سو فیصد خواتین ہے مثال سو فیصد سو فیصد سے پچاس فیصد تو وہ مرا چکا ہے اچھا جی پچاس فیصد ابھی جتنا بھی افغانستان میں نبی فرسن اس کا جان خطرے میں باقی یہ اپنے آپ کو نکالا ہے تقریباً تیس فیصد افغانستان میں جومین اکتر ہے جو آرتی سے جولر کی جولر کہنا مین جو ہے نا بڑے اکتر وہ پسا ہوا ہے اچھا آپ کس طرح سے نکلے کن حالات میں آپ نے ایویکوئیڈ کیا میں برا طریقہ میں وہاں سے بچ کے نکلا جب اس دن اٹھ دس بجے تھا جب پہلے تو تالیبان نہیں آیا تھا تالیبان کے بحث میں کچھ اور لوگ آیا تھا تو وہاں پر لوٹ مار مارنا شروع ہو گیا اچھا تو تالیبان دس بجے کے بعد آیا تو اس وقت اس کو ہم لوگ تالیبان سمجھ کے وہاں سے بہت بری طریقے سے گاڑی نہیں مل رہا تھا تقریباً پانچ گھنٹے میں پہاری پہ پیدل سفر کیا میرے ساتھ دو آرتیس اور تا جولر کیا ایک مینا وفا ہے وہ لاور میں ایک اور ہے یہاں پر آ چکا ہے تو وہ تا میرے ساتھ بہت مشکلوں سے پھر یہ اسپن بولڈک میں آیا یہاں پر بھی راستہ نہیں دے رہا تھا یہاں پر بہت مشکلوں سے میں جب بورڈر کلاس کے پاکستان کی مٹی پر قدم رکھ دیا اللہ کا شکر کیا میں نے تالیبان کے کنٹرول سے پہلے کیا سیٹویشن تھی وہاں پر انڈسٹری کی خواتین کے کام کرنے کے لیے کتنی اچھی تھی انڈسٹری آپ کی بہت اچھی تھی بہت خواتین کے لیے تو بہت اچھی تھی وہ ایک شوٹنگ کرنے کے لیے جدر بھی جا سکتے تھے مثال یہاں سے کراچی سے لاور جاتا ہے اسلام آباد وہاں کابل سے قندار جاتا تھا محضار مثال قندوز کوئی اوز امنی امن تھا وہ پاواندی نہیں تھا اس پہ خواتین کے لیے بہت اچھو چھو فلمیں بن گیا تھا وہاں پر یورپ میں ریلیز ہوتا تھا دوبائی میں ریلیز ہوتا تھا فلمیں وہ لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے وجہ یہی کہ اگر وہ لوگ گھر سے نکلے پتہ چلے کہ یہ آرتی سے تو اسی وقت اٹھاتا ہے بہت شکر گزاروں اللہ ہمیشہ سلامت رکھے پاکستان کو میرا ہیلپ کر رہے تو وہی چاہتا ہوں بس ان لوگ کبھی ہیلپ کریں کوئی راستہ دیں آنے کے لیے تاکہ وہ لوگ صحیح سے زندگی گزارے تو یہ جیل کے اندر ہے سمجھو جیل کے اندر ہے جو لرکی ہے جو آرتی سے طالبان کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالات نومل ہو چکے ہیں تو آپ کی جو لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ بھی اسی طرح سے بتا رہے ہیں حالات وہاں پہ نومل ہو چکے ہیں بہتر ہو چکے ہیں جو امارات اسلامی ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ حالات نومل ہو چکے ہیں جب ان لوگوں سے میرا کھانٹک ہے تو روتا رہتا ہے وہ قسم کر رہا ہے کہ میں گھر سے کھانٹک آتا ہوں تو رات کو ٹیم اگر روتی چھائی کے ساتھ اگر کھائیں کچھ اور ملتے نہیں ہے جب آپ پاکستان پہنچے ہیں اس فقت آپ کے مالی حالات کیونکہ مجھے کی پتا چلا کہ آپ غالباً جب آپ کام کر رہے تھے موویز بنا رہے تھے آپ کا منتلی پانچ چھے لاکھ روپے افغانی آپ کھما لے تھے آرام سے کھما لے تھا آرام سے کھما لے تھا اور اب کیسے گزارا ہو رہا ہے اب تو بس یہی ہے سباہ کا روٹی میں دھونوں یہ درزی کام کرتا ہوں بس اتنا کمارا ہوں کو کھا رہا ہوں وہ بھی مشکلوں سے لیکن جو میں نے محنت کیا انڈسٹرین کے اندر نام پہچان بنایا تو دو گھنٹے میں یہ سب ختم ہو گیا دو گھنٹے میں دس سال کا محنت دو گھنٹے میں ختم ہو گیا لیکن کوئی دس دن پہلے ہمارے ساتھ ایک آفسہ ہوا تو پیسے نہ ہونے کے وجہ سے میں اپنے بیٹے کو کھو دیا دس دن کا تھا کیونکہ پیسے نہیں تھا تو بڑے اسپطال میں لے کے جاؤں تو بہت تکلیف پہنچا میرے کھو کیونکہ اس جو آلات کو سوچ رہا ہوں آج جو آلات میں ہوں یہ دیکھ رہا ہوں میں خود میں در رہا ہوں کہ میں خود پاگل نہ ہو جاؤں جو میرے فین تھا جو میں کمارا تھا جو میرے پاس گاڑی تھا جیسا گھر تھا میں شوٹنگ کے لئے باہر بھی جاتا تھا آپ نے اپنی دس دن کی بیٹی کو کھویا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے جیب میں آپ کی رقم نہیں تھی آپ اس کو ہسپدار نہیں لے کے جا سکے فیملی آپ کی یہی پر ہی تھی جب آپ یہاں پر آئے ہیں میں اپنے وائف کے ساتھ آیا اپنی وائف کے ساتھ آئے تھے تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا جب آپ آئے ہیں یہ طالبان جب انٹر ہوا قابل میں اسی وقت میں باقیا ڈیرڈ دو مہینے ڈیرڈ دو مہینے سے زیادہ کا وقت آپ کو ہو گیا یعنی کہ جب آپ اپنی وائف کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کی وائف اس حالت سے گزر رہی تھی کہ آپ اس سارے پہاری پیدل گزرتے ہوئے آئے ہیں اور چلتے ہوئے آئے ہیں تو وہ ایک اور مشکل آپ کے ساتھ تھی بہت مشکل بیمار بھی تھا تو کیا کریں جان بہت عزیز ہے انسان کے لئے تو جان کے لئے انسان اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس پاری سے کس کانٹوں سے میں گزر رہا ہوں بہت شکریہ پرہات جی پیس پیس کیامرا آپ کے سامنے آپ بلیگو درخواست کر سکتے ہیں مجھے خوائش درخواست ہے اگر پاکستان سے اگر ہو سکے جو لڑکی آرٹسٹ جو پسا ہوا ہے اگر ان لوگ کو مدد کرے تو آنے دے پاکستان وہ لوگ بس یہی راہ دیکھ رہے کہ پاکستان ہم لوگ کو مدد کرے کہ ہم لوگ امن پیا جائے بہت مشکل میں ہے وہ لوگ بہت گھر سے بار نہیں نکل سکتے کیونکہ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ فرہاد آپ کا ملک بدر ہوئے بیٹی کو کھویا اسے دماغی حالت سے گزر رہے ہیں اور پھر بھی ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آکے اس سر زمین پر آکے اللہ کے شکر گزار ہوئے ہیں کہ وہ محفوظ ملک پر ہیں ملک کی زمین پر ہیں بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے آگے بڑھیں گے کیا ملزم ظاہر جعفر کو نفسیاتی مریض ظاہر کر کے سزا سے بچانے کی کوشش کی جارہی ہے یہ بار بار ہم سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ آج عدالت میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر بدزبانی کرتا رہے گالم گلوچ کرتا رہے عدالت میں بدماشیاں کرتا رہے مغلزات بکتا رہے جس پر عدالت کو کہنا پڑا کہ ملزم ڈرامی بازی کر رہے پولیس اسے باہر لے جائے پولیس نے ظاہر جعفر کو ٹانگو اور بازوں سے پکڑ کر عدالت سے جیل منتقل کیا ہے اس زوران اس نے پولیس اہلکاروں سے ہاتھا پائی شروع کی گریبان پکڑ لیا کیا ہوا عدل تنولی ساتھ موجود ہے میرے عدل یہ ظاہر جعفر نے آج جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کہا ہے عدالت میں جج کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ ڈرامی بازیاں کر رہا ہے نور مقدم قتل کیس میں آج جب ملزمان کو پیش کیا گیا ہے تو مرکزی ملزم ظاہر جعفر اس کو دیگر جو ملزمان تھے ان کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور حسب روایت آج بھی وہ کمرہ عدالت کے اندر بار بار اپنی بولنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اس طرح وہ اپنے کسی عزیز کو بولاتا رہا ہے تاہم اس طرح اجالت کے جو جج ہیں ان کی جانب سے اتاربانی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملزم کو باہر نکال دیں تو اس طرح وقلہ اور پولیس جو تھی جس پولیس کے سٹڈی میں جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی ہے تاہم مرکزی ملزم نے ایک بار پولیس احلکاروں کو اور اپنے وقلہ کے ذریعے استعدا کی تھی کہ اب میں دوبارہ نہیں بولوں گا مجھے کمرہ عدالت کے اندر ہی رہنے دیں کیونکہ یہ میرا کیس ہے اور میں اس کو پورا سنوں گا تاہم کچھ دیر کے بعد جو ہے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ مرکزی ملزم زائر جعفر جو ہے وہ بولنے لگا اور غیر جو ایسی باتیں ہیں وہ بھی کرنے لگا نازیبہ گالیاں بھی جو ہیں وہ بھی عدالت میں دی گئی ہیں کافی سارا جو عدالتی محول ہے اس طوران وہ بھی ڈسٹرب ہوئے جس کے بعد عدالتی کاروائی میں خلل بڑھنے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج اتار ابانی جو ہیں وہ بھی خاصے پولیس کی اوپر برہم دکھائی دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے خبریں بنوانی ہیں یا ادھر عدالت کے اندر ڈراما لگوانا ہے تو ملزم کو ادھر ہی رہنے دیں ورنہ ان کو باہر نکال دیں جب پولیس احلکاروں کی جانب سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی کمرہ عدالت کے اندر بھی کافی جو ہے وہ دکم پیل ہوئی اور زور ازمائی کی گئی ہاتھا پائی کی گئی پولیس احلکاروں کے ساتھ تاہم انہوں نے ملزم زائر جعفر کو جو ہے وہ زبردستی طور پر کھینچ کے باہر نکالا اور جیسے ہی کمرہ عدالت کے باہر نکالا ہے تو اس کی جانب سے ایک پولیس انسپیکٹر بلکل چیک ہے بہت بہت شکری عادل تنولی پرگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں آگے بڑی مناسوین چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بٹو کے پولیٹیکل سیکیٹری ہیں جمیل سومرو صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور بڑی کڑی تنقید کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بتائیں کہ وہ کتنی گاڑیاں خراب کیوں انہوں نے زرداری صاحب کی ایک گاڑی خراب کرتے تھے تو دوسری مانگتے تھے مولانا نے زبردستی اپنے بھائی کو ڈی سی لگوایا ہے سنجے سادوانی میرے ساتھ موجود ہیں سنجے پہلے تو ذرا یہ گاڑیاں خراب کرنے کا کیا معاملہ یہ بتا دیں آشک مولانا فضل الرحمان کے پاس سندھ میں جو گاڑی نہیں ہوتی تھی تو وہ جب بھی کراچوی کراچی آئے ہیں یا سندھ کے کسی اور شہر جائیں تو وہ آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس کی جو گاڑیاں ہیں بلٹ پروف اور بم پروف وہ لیتے تھے جس کو آج پیپلز پارٹی نے جتایا ہے کہ آپ نے کتنی زرداری ہاؤس کی گاڑیاں خراب کی ہیں جو پیپلز پارٹی کے سینئر رینوہ ہیں بلاول کے پولیٹیکل سیکیٹری ہیں جمیل سمرو انہوں نے آج راشد سمرو کے جواب دیتے ہوئی یہ کہا کہ اپنے مولانا سے پوچھو کہ اتنے کتنی آصف زرداری کی گاڑیاں خراب کی ہیں اس حد تک کہ جب وہ لارکانہ میں آتا ہے تو بھی ڈرائیور اور گاڑی نو دیرو ہاؤس کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مولانا کو یہ بھی کہا گیا کہ پی ڈی ایم بنانے کا مقصد لگتا ہے کہ ایسا تھا کہ صرف ڈی سی ان کے بھائی کو لگانا تھا کیونکہ ڈیپورٹیشن منع ہے پیپلز پارٹی نے جب وفا کی حکومت کو گرانے کی کوششیں کی تو اس دران مولانا فضل امان کی خواہش پر ان کے بھائی کو ڈی سی سینٹرل کراچی تائنات کیا گیا تھا جو قانون کی بھی خلاف وردی کی گئی تھی اس میں پھر عدالت نے انہیں واپس جانے کا کہا اور پھر پیپلز پارٹی نے انہیں یہاں سے ریلیو کیا لیکن پھر بھی سوال تو اٹھتا ہے نا سنجے پیپلز پارٹی پہلے تو خود مولانا کے بھائی کو ڈی سی لگانے کا دفعہ کرتی رہی ہے اب کہہ رہی ہے زبردستی لگایا تھا جی ایو آئی نے اس پر کوئی ریاکشن دیا دیکھیں پیپلز پارٹی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ جو ڈی سی سینٹرل میں لگایا گیا تھا وہ سفارش پر لگا تھا اور وہ سفارش تھی مولانا فضل الرحمان کی سفارش کہیں یا دباؤ کہیں یا زور رکھاتا یا زرداری صاحب سے خواہش کی تھی لیکن جو کراچی کا اہم زلاح وستی وہاں پر پی ڈی ایم کا اطاعت بچانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر پیپلز پارٹی کو لگانا پڑا اور مولانا کی خواہش جو ہے وہ مولانا کا کوئی ریاکشن آیا ان کی جماعت سے کوئی ریاکشن آیا ہم نے ان کی جماعت سے بار بار بات کرنے کی کوشش کیے ان کے سندھ ستے کے رینماوں سے مرکزی رینماوں سے لیکن فیلحال وہ اس پر کوئی جواب دینا نہیں چاہ رہے فیلحال وہ خاموشی اکتیار کیے ہوئے ہیں لارکانہ میں یہ سیاست کا جگڑا شروع ہوا ہے لارکانہ میں پیپلز پارٹی وہاں پر اپنی فوزیشن بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہاں پر جے ایوی آئے کا ووٹ بینک ہے راشی سمرو وہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف اور جی ڈی اے کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف مقامی ستے پر اطاعت بنا رہے ہیں جب یہ اطاعت وہاں پر بن رہا ہے تو پیپلز پارٹی اور جے ایوی آئے کی جو مرکزی قیادان کی جو تھی محبت ہیں جو قائدین کی زرداری اور مولانا فضل امان کی وہ ہٹ کر اب جو ہیں ان کے جو احسانات ہیں وہ جتائے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے آپ زرداری صاحب سے گاڑی مانگتے ہیں آپ نے اپنے بائی کو ڈی سی لگوانے کے لیے پی ڈی ایم بنائی اور اب پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل امان کیونکہ ان کا اب تک اس پر کوئی ردعمل نہیں آیا پیپلز پارٹی کے مختلف وزرہ جو پہلے اس باتوں کو چھپاتے تھے مانتے نہیں تھے کہ یہ سفارش پر لگائے اب کھلم کھلا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ظلاوستی میں جو زیادر امان لگائے گئے تھے ڈی سی وہ سفارش پر لگائے گئے تھے مولانا نے دباؤ دیا آسیف علی ذرداری سے یہ ذرکوات کی کہ میرے بائی کو آپ ڈپٹی کمیشنے لگائیں پھر کانون کی خلاف وردی ہوئی اور اس طرح ڈپوٹیشن پر مولانا فضل امان کے بائی جو کیپی گورنمنٹ کے ملازم ہیں ان کو وہاں سے سندھ لائیا گیا اور یہاں پر انہیں اہم عداد دیا گیا پھر عدالت بیچ میں آئی اور اس پر بھی پیپلز پارٹی کے رینما کا کہنا ہے کہ جب عدالت نے انہیں واپس کیا تو بھی مولانا نے گصہ سندھ پر اتارا اس حد تک کہ مولانا فضل امان پر یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ کی ایم سی کے پندروں سال پرانے بل وہ دیئے گئے کہ یہ بل کلیر کرا دیں اب اس کے پیچھے کیا چکر ہے عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ بلنگ کے پیچھے جب کلیرنس ہوتی ہے پیسے پرانے رہے جاتے ہیں نہیں دیے جاتے ہیں تو اس طرح سے کلیر کرا جاتے ہیں پھر کمیشن کا چکر ہوتا ہے یہ ہے یا نہیں وہ الگ ہے کون سے بل کلیر کرواری تھی جمیل سومرو پیپل پارٹی بلاول بٹو کے پالے میں پولیٹیکل سیکرٹی ہیں انہوں نے کہا کہ کیم سی کے پندروں سال پرانے جو ٹھیکے دیئے گئے تھے اس کے بقایا جاتے بل تھے مولانا نے پی ڈیم بنانے کے بعد وہ بل پیپل پارٹی کی قیادت کو دیئے کہ اب یہ بل کلیر کروا دیں عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے یعنی جو لالکانہ میں اتحاد بن رہا ہے اس کے دین میں اختلاف ہوا اور اب اس اختلاف کے بعد یہ بڑے بڑے راز ہوں گے جن سے مزید شاہد پردے اٹھیں گے بہت شکریہ آپ کا سنجھے سادوانی پرگرام میں ساتھ موجود ہے وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے اللہ ہنے کے بعد